بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے پیارے کلم کارساتھیوں اور بزرگ پینشنس کی خدمت میں نواز محل کا سلام پہنچے ناویر اگرامی اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے ملازمین کی جانب سے کہ ان کو پندرہ فیصد سپیشل الالاؤنس یا ڈسپیرٹی ریڈکشن الالاؤنس ملے گا یا نہیں ملے گا وہ اس کے حق دار ہیں یا نہیں ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک سادہ سا آسان سا طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں جسے آپ خود جج کر سکیں گے کہ آپ کو پندرہ فیصد ڈسپیرٹی ریڈکشن الالاؤنس یا سپیشل الالاؤنس ملے گا یا نہیں ملے گا ناظرین گرامی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملازمین کی تنظیموں خصوصاً اگیگہ کے موثر احتجاج کے بعد وفاق اور صوبائی حکومتوں نے دوہزار اکیس میں تنخواہوں کے فرق کو ختم کرتے ہوئے ان ملازمین کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الالاؤنس یا سپیشل الالاؤنس دینے کا اعلان کیا جن کی تنخواہیں بعض محکموں کے ملازمین کے مقابلے میں کم تھی دوہزار اکیس میں پچیس فیصد ڈسپیرٹی ریڈکشن الالاؤنس یا سپیشل الالاؤنس دینے کا اعلان ہوا نوٹفیکشن جاری ہوا اور ملازمین وہ الالاؤنس لے بھی رہے ہیں اس کے بعد دوہزار بائیس میں مزید پندرہ فیصد اسپیشل الالاؤنس دینے کا اعلان ہوا اور اس کا نوٹیفکیشن بھی بقاعدہ جاری ہوا ڈسپیریٹی ریڈکشن الالاؤنس یا اسپیشل الالاؤنس وفاق پنجاب کے پی کے بلوچستان آزاد جمع وینڈ کشمیر گلگت بلتستان کے ملازمین کو دوہزار سترہ کی رننگ بیسک پیپر اور بعض جگہوں پر انیشل بیسک پیپر فروزن حالت میں مل رہا ہے سندھ کے ملازمین کو یہ الالاؤنس نہیں دیا گیا اس کی بجائے وہ ڈیفرنشل الالاؤنس جو ہے نا وہ لے رہے ہیں جو کہ باقی صوبوں میں نہیں ہے یا وفاق میں نہیں ہے اب ملازمین خصوصا پولیس ڈپارٹمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سپیشل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ اور دیگر محکموں کے ملازمین کی جانب سے یہ سوال مجھ سے بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ وہ اس الالاؤنس کے حق دار ہیں یا نہیں ہیں ان کو یہ الالاؤنس ملے گا یا نہیں ملے گا تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو دوہزار اکیس والا پچیس فیصد اسپیشل الالاؤنس یا ڈسپیرٹی ریڈکشن الالاؤنس مل رہا ہے تو آپ دوہزار بائیس کے پندرہ فیصد کیا جو اعلان ہوا ہے ڈسپیرٹی ریڈکشن الالاؤنس یا اسپیشل الالاؤنس اس کے بھی آپ حق دار ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے یعنی اگر آپ دوہزار اکیس والا لے رہے ہیں تو یہ پندرہ فیصد بھی لیں گے ادروائز نہیں لیں گے دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر آپ تمام گورنمنٹ وفاق اور صوبوں کے نوٹفیکشن کو دیکھیں جو جاری ہوئے ہیں تو ان میں ایک کامن سی بات ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ ان ملازمین کو نہیں ملے گا جو کوئی ایڈیشنل الالاؤنس یا الالاؤنسز سو فیصد بیسک پے کے برابر لے رہے ہیں یہ سمجھنے والی بات ہے اگر آپ سو فیصد بیسک پے کے برابر ایک الالاؤنس یا اس سے یعنی کئی الالاؤنسز لے رہے ہیں جو کہ آپ کی بیسک پے سے بڑھ جاتے ہیں یا اس کے برابر آ جاتے ہیں تو پھر آپ اس الالاؤنس کے حق دار نہیں ہے ڈسپیرٹی ریڈکشن الالاؤنس یا سپیشل الالاؤنس کے اس کا طریقہ کارج یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ریگولر الالاؤنسز لے رہے ہیں جن میں کنوینس الالاؤنس ہوتا ہے ہاؤس رینٹ الالاؤنس ہے میڈیکل الالاؤنس ہے اور ایڈھاک ریلیف الالاؤنسز جو ہیں جو دوہزار بائیس میں جو دیا گیا ہے یا اس سے پہلے اگر کوئی بحال رکھے گیا ہے تو وہ ان کو نکال کر جو دوسرے الالاؤنسز ہیں چاہے وہ ایک الالاؤنس ہو یا مختلف ہو تو ان کو جمع کرنے سے اگر ان کا مجموعہ جمعہ آپ کی بیسک پیس سے زیادہ ہو جاتا ہے دیگر الالاؤنسز کا ایڈیشنل الالاؤنسز کا ریگولر الالاؤنسز کے علاوہ تو پھر بھی آپ حق دار نہیں ہیں ٹھیک ہے امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تو یہ میں نے تھوڑی سی کوشش کی ہے آپ کو سمجھانے کی امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں